اسلام علیکم ناظرین ہر انسان کے کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک اچھے گاڑی ہو اچھی ریائش ہو لگزری ریزیڈنس ہو اور وہ ریائش کسی اچھے محلے وقوع میں ہو اور خوبصورت لوکیشن ہو اس کی تمام طرح سہولتیں ایک اچھت کے نیچے موجود ہوں تو اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی ویڈیو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اس میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ بہت مفید ہے ان حضرات کے لیے جو انویسٹ کرنا چاہیں اور ایک لمبے عرصے کے لیے وہ اس کا ریٹرن لینا چاہیں یعنی کہ انویسٹ کر کے اس کا مکھلی بیس پہ رینٹ لینا چاہیں تو اس کے لیے یہ ہمارے پاس یہ اپورچونٹی موجود ہے تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں جی ناظرین یہ ایک موڈل کے دور پہ آپ کے سامنے یہ تصویر ہے یہ اس خوبصورت بیلڈنگ کے یہ امریکن ٹائپ کمپنی ہے اور یہ اس کو کنسٹرکٹ کر رہی ہے اور پرمنٹ بیس پہ اس کو ایک ہوتل ریسٹرنٹ کے طور پہ یہ استعمال ہوگی بیلڈنگ اور اس میں کمرشل ایکٹیوٹی بھی ہے شاپس بھی ہے اپارٹمنٹ بھی ہیں اور کارپریٹ آفیس بھی ہیں اس میں مختلف کیٹیگری کے بزنس اپارٹمنٹ بھی ہیں اور اس میں ناظرین اس میں خصوصیت اس بیلڈنگ میں یہ ہے کہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں لمسن پیمنٹ کرتے ہیں تو اس ایٹی فائی پسنٹ جو ہے آپ کو ریٹرن ملے گا یعنی ایک کروڑ کے آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو پچاسی ہزار اس کا منتری بیس پہ کرائے ملے گا تو جو کہ بہت کم ریر چنسز ہوتے ہیں کہ بینک اتنا بڑا آپ کو منافع دے اور یہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ پرمنٹ بیس پہ ایگریمنٹ کریں گے اور اس کے لوکیشن ناظرین یہ ہے کہ یہ گلبرک میں ہے گلبرک سیٹی ٹاور کے دوسری سیٹ کارنر یہ بیلڈنگ ہے تو اس میں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میرے پاس ہے اگر آپ ڈیٹیل جاننا چاہیں تو آپ پلیز مجھے کال کریں یا وٹس اپ نمبر دیں اس کی ڈیٹیل آپ کو اس کی پرائس لسٹ میں سن کر دیتا ہوں تو اس میں کسی قسم کے انکوئری کی ہو رہی ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں اور یہ بہتنی انویسمنٹ ہے ناظرین ناظرین اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس لاہور میں بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو آپ کو منتلی بیس پہ رینٹ دے گئے ہیں اس میں خاص طور پر لاہور ائرپورٹ کے قریب بھی وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا پلاغ بن رہا ہے وہ بھی اسی بیس پہ آپ کو منتلی رینٹ کی اوفر کرتے ہیں یہ ناظرین یہ پرائس لسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قیمتیں ہیں اور اس میں ریزیڈنچل اپارٹمنٹ بھی ہیں اس میں کمرشل بھی ہیں اس میں شاپس بھی ہیں تو یہ لسٹ ڈسپلی کر دیئے میں نے اور مزید اگر آپ واضح نہیں ہوتی یہ لسٹ میں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں یا وٹس اپ کے ذریعے آپ کا مائش سے یہ ساری ڈیٹیل جو ہے سینڈ کر سکتا ہوں تو اس میں کمرشل اور ریزیڈنچل اور یہ ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے اچھے اس میں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں رینٹوٹ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر بھی رہ بھی سکتے ہیں ریزیڈنس بھی اختیار کر سکتے ہیں اب یہ آپ پہ ڈیپینٹ کا ہے کہ آپ کس طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں شکریہ